موسیقی سوبائی مشیر اطلاعات قانون و انٹی کرپشن سن بیریسٹر مرتضی وحاب نے کہا کہ وفاقی وزیر خزانہ اگر سیاست کے علاوہ معیشت پر بھی توجہ دیں تو یہ ملک و قوم کے لیے مضبط اثرات مرتب ہوں گے بیرونی سرمایہ کاری میں ساٹھ فیصد کمی ہونا باعث تشویش ہے جو ہماری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ہماری انٹرنیشنل ڈونر ارگنائیزیشنز ہیں ان کا بھی کانفیڈنس اس موجودہ حکومت پر نظر نہیں آتا اور اسی لیے یہ ساٹھ فیصد کی کمی ان کی فنڈنگ میں آئی ہے جس کا میں سمجھتا ہوں ایمپیکٹ ایک عام پاکستانی ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ حکومت کمپلیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے خدارہ میں گزارش کرنا چاہوں گا وزیر خزانہ سے مشیر تجارت سے کہ بالکل سیاسی معاملات پر بات ضرور کریں سیاسی معاملات پر بالکل اپنا ویجن دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے جو پاکستان کی عوام کے مسائل کے اوپر پالیسی بنانا سولوشن دینا اور ایسے ایجنڈے کی رہنمائی کرنا جسے پاکستان کے عوام کے عام مسائل حل ہو سکے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت حد تک ضرورت ہے ہمیں اور ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے منی بجٹ پر بھی پی ٹی آئی نے یو ٹرن لے لیا پی ٹی آئی والوں کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے مشیر اطلاعات نے مزید کہا کہ وفاقی وزراء صوبہ سندھ کے گیس پانی اور دیگر مسائل پر بھی توجہ دیں آج کی صورتحال میں جب کراچی کی سنتوں میں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور نہ ان کو پانی فرام کیا جا رہے تو کیسے وہ اپنی اشیاں بنا پائیں گے کیسے وہ راو مٹیریل بنا پائیں گے کیسے وہ اشیاں کو ایکسپورٹ کر پائیں گے اور اگر وہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کا ڈریکٹ نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوگا جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کی بارے میں بار بار بات کی جاتی ہے بیلنس آف ٹریڈ بیلنس آف پیمنٹ کی بات کی جاتی ہے وہ بلکل افیٹ ہوگا تو میری گزارش بحیثیت ترجمان سندھ حکومت کے وفاقی حکومت سے کہ فوری طور پر یہ جو کراچی کے سنتی مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے آپ ڈریکشنل ایشو کریں سندھ کے عوام کے ساتھ سو تیلا رویہ اور برطاہو ناقابل برداشت ہے سنتکار سے لے کر عام لوگ پریشان ہیں اسیملی مقدس ایوان ہیں اسپیکر کا عہدہ غیر سیاسی ہوتا ہے اسپیکر کے منصب کے لیے غیر مناسب الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں جی بلکل بڑے بڑے اعلانات کیے گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں وزیر خزانہ جس زمانے میں اپوزیشن میں ہوتے تھے قومی اسیملی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ بار بار کہ پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہم نکال لیں گے جب ہم آئیں گے تو ٹیکس کی شرعہ کو بھی کم کر دیں گے پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر بنا دیں گے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چھے ماہ کے اندر پاکستان کی غریب عوام کو ایک بھی اچھی خبر نہیں ملی ہے پاکستان کی کوئی کلیر موشی پالیسی نہیں ہے جس کا نقصان آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عام عوام کور ہے انہوں نے مزید کہا کہ گورنر سن کا عہدہ آئی نہیں ہے اصول و قانون کے مطابق اپنے عہدے کا استعمال کریں پاکستان پیپلز پارٹی اصولی طور پر یہ پہلی بار نہیں کہہ رہی بار بار کہہ چکی ہے کہ جو گورنر ہاؤز ہے وہ کسی سیاسی کاروائی کے لیے نہیں قائم کیا گیا گورنر صاحب کا عوضہ کسی سیاسی کام کے لیے نہیں ہے گورنر صاحب جو ہے ان کو کام کرنا ہے صوبائی حکومت کی مشاورت کے بعد جو مشورہ جو رائے صوبائی حکومت ان کو دے گی اس کو عمل درامت کرنا میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب کی بنیادی ذمہ داری ہے آئین کے آرٹیکل 105 کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب کو کوشش یہ کرنی چاہیے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے اس کو فالو کریں اور وہ ایک ہی جید ہے کہ جو چیف منسٹر ان کی کابینہ ان کو مشورہ دے گی اس مشورے پر عمل کریں اور بہتر طریقے سے سندھ کی عوام کی خدمت کر سکے وہ ترجمان وہ تنخواہ وہ پیسے وہ مرات صوبائی سندھ سے لیتے ہیں ان کو سندھ کی ترجمانی کرنی چاہیے وفاق کی نہیں